سمین گورنر سرحد حیات محمد خان شیرپاو کی حیات کا سفر یکم فروری انیس سو سینتیس سے آٹھ فروری انیس سو پچھتر تک رہا سوبہ سرحد کے سینئر وزیر اور پچیس دسمبر انیس سو اکتر سے تیس اپریل انیس سو بہتر تک سوبہ سرحد کے گورنر بھی رہے ابتدا میں حیات شیرپاو کانسل مسلم لیگ میں تھے اور انہوں نے انیس سو چونسٹھ میں صدارتی انتخابات میں ایوب خان کے خلاف مطرمہ فاطمہ جناہ کے حق میں بڑھ چر کر حصہ لیا تھا آٹھ فروری انیس سو پچھتر کو پشاورج انیورسٹی کے شعبہ تاریخ میں طولباج یونین کی حلف برداری کی تقریب کے دوران سٹیج پر رکھے ٹیپ ریکارڈر میں نص بم پھٹنے سے دھماکہ ہوتا ہے سارا حال چیخوں سے گونجتا اور دھوئے سے بھار جاتا ہے دھماکے کے وقت خطاب کرنے والے مقرر کا جسم کائی فٹ دور جا گرتا ہے انہیں فوراں ہسپتال لے جایا جاتا ہے مگر گلے اور سار کی شدید چوٹیں جان لیوہ ثابت ہوتی ہیں آٹھ فروری انیس سو پچھتر کو دہشتگردی کے اس واقعے میں جان سے ہاتھ دو بیٹھنے والے اس وقت صوبہ سرحد کے سینئر وزیر حیات محمد خان شیر پاؤ تھے جمعہ خان صوفی کی کتاب فریب نا تمام ویسے تو ایک شخص کی کہانی ہے لیکن بیان بہت کچھ کرتی ہے اور بہت سی سوچوں منصوبوں اور ارادوں سے پردہ اٹھا دیا ہے جمعہ خان صوفی اپنی کتاب فریب نا تمام میں لکھتے ہیں آٹھ فروری انیس سو پچھتر کی شام کو دنیا بھر کے ریڈیو سٹیشنوں سے یہ خبر نشر ہوئی کہ صوبہ زرحد میں پیپلز پارٹی کے صوبہی صدر اور سینئر وزیر اور وزیر داخلہ حیات محمد خان شیر پاؤ کو پشاور جنیورسٹی کے ہسٹری حال میں ایک تقریب میں ہونے والے بم دھماکے میں ہلاک کر دیا گیا ہے جب یہ خبر نشر ہوئی تو افغان صدر سردار داؤد نے فوراں کابل میں موجود پختون جلاوطن رانوما اجمل خٹک سے فون پر رابطہ کیا اور دریافتی آ کہ کیا یہ کاروائی آپ لوگوں نے کی ہے اس پر اجمل خٹک نے لاعلمی کا اظہار کیا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بلکل مکر گئے اس واقعے کے دوسرے روز اس تقریبی کاروائی کے دونوں کردار بلہ خان اور اس کے بھائی معیز اللہ خان افغانستان چلے گئے جمعہ خان صوفی لکھتے ہیں اس واقعے کی اصل روداد یہ ہے کہ حملے کی منصوبہ بندی کے مطابق انور اور امجد نے ایک ٹیپ ریکارڈ میں بم نصب کر لیا تھا اصل پروگرام یہ تھا کہ ساتھ فروری 1975 کو ٹیکنیکل کالج پیشاور میں طلبہ کی ایک تقریب تھی جس میں حیات شیرپاو شرکت کر رہے تھے انہوں نے بم دھماکہ کرنا تھا لیکن اس روز سٹیج پر پختون سٹوڈنس فیڈریشن کے صدر افرا سیاب خٹک بھی بیٹھے ہوئے تھے حملہ آوروں کی نظر ان پر پڑی جس کی وجہ سے منصوبے پر عمل نہ ہو سکا دوسرے روز انور اور امجد نے اپنا ٹیپ ریکارڈر شعبہ تاریخ کے روسترم پر مائک کے ساتھ رکھ دیا اور شیرپاو روسترم پر آئے تو دھماکہ ہو گیا شیرپاو کی بم دھماکے میں حلاقت کے نتیجے میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دوسرے اداروں کے انتہائی الارٹ ہونے کی وجہ سے علاقے میں زبردست چیکنگ کی جا رہی تھی اسی چیکنگ میں پولیس ان دونوں نوجوانوں کو بھی پکڑ کر تھانے لے آئی لیکن ان میں سے ایک نوجوان نے بلہ خان تک اپنی حراست کی اطلاع پہنچا دی جس پر وہ فوراں تھانے پہنچا اور پولیس پر آتے ہی برس پڑا کہ میرے مہمانوں کو بلا وجہ بٹھا رکھا ہے جس پر پولیس نے ان دونوں کو جانے کی اجازت دے دی جو دراصل شیرپاو کے اصل قاتل تھے پھر بلہ خان نے ان دونوں کو افغانستان روانہ کر دیا تھا اس قتل کا الزام بیگم نصیم ولی خان اسپند یار خان اور نصار محمد خان پر لگایا گیا تھا ان کی سیاسی پارٹی نیپ پر پابندی عید کر دی گئی ان کے رہنماؤں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا اور ان پر حیدرباد ٹریپونل میں غداری کا مقدمہ بھی منایا گیا تھا وزیراعظم بھٹو اس وقت امریکہ کے دورے پر تھے حیات شیرپاو کی حلاقت کی خبر پاتے ہی وہ دورہ ادھورہ چھوڑ کر وطن واپس پہنچ گئے اگلے روز قومی اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں انہوں نے پاکستان کو افرہ تفریح اور تشدد میں ملوث اناثر سے پاک کرنے کا اعلان کیا سامین یاد رہے ہر سال خیبر پختونخواہ کے تمام ازلہ قبیلی علاقوں اسلام آباد ہیدراباد کوئٹا کراچی یوب افغانستان سعودی عرب سمیت متحدہ عرب امارات میں حیات محمد خان شیرپاو کی برسی پر خصوصی تقریبات کا اتمام کیا جاتا ہے ناظرین ہماری ویڈیو کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کا لیجئے تینکس فر واتن اللہ نگے بہن